حضرت قبلہ اگر وہ سمجھنے کے لئے آنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں ایک دن دو دن تین دن چار دن دس دن جتنے دن بھی وہ کہیں گے کیمرے کی بھی ضرورت نہیں میں سمجھاؤں گا میں نہ سمجھا سکا تو وہ مجھے سمجھا دیں آپ کوئی اگر میں غلط بولوں خدا مجھے کفر کی موت مارے اگر میں کوئی غلط لفظ بولوں خدا مجھے کلمہ نصیب نہ کرے مرتے ہوئے اگر اس طرح نہیں ہوا تو پھر اگر وہ چاہتے کہ کیمرے ہو مائک ہو سامنے ہو تو ہم نے یہ بھی قبول شاہ صاحب نے کیا کوئی بات نہیں مئن سب آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں آپ جاتے بھی رہے پھر تشریف بھی لاتے رہے درمیان میں وہ جو ان کے دو کرندے سے ان سے آپ کی بات ہوتی رہی اب میں نام چونکہ ان دونوں کے آپ کو پتہ ہے تو وہ اس مولوی صاحب کے جو دونوں کرندے تھے ان سے آپ کی گفتگو بھی ہوتی رہی لیکن آپ آ کے انتظار کرتے رہے میں آپ کو فون کر کے پوچھتا رہا کہ حضرت کیا ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا آپ یاد جانتے ہیں یاد ہے آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہو جاتی گفتگو ہو جاتی جو وہ کہتے تھے ہم نے بات کرنی ہے آپ نے کہا تھا وہ کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم مناظرہ کرتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں شاہ جی نے کہتا ہے ان کی اوپر ہے جس طرح چاہیں میں قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حجت الاسلام نے اس مسئلے کو خاموشی سے حل کرنے کے لیے پورا ٹر لگایا ہے پورا زور لگایا ہے اور آج یہ طفانِ بدتمیلی بچانے والے لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس حجت الاسلام کی بات ہو رہی ہے وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و حرمت کے اوپر پہرا دیا تھا اور لوگوں کو بتا دیا تھا یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی عدمت کو پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا جھنڈا ان کی عزت و حرمت کا بلند رکھا اور آج تک اس کے پہردار ہیں اور عالم بردار ہیں